اسلام علیکم دوستو کیا آلین ٹھک تھا کیا امید کرتا ہوں تمام دوستی کنگے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اور میں ہوں فراز علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان وی ایس آسٹریلیا فرسٹ ٹیسٹ میچ کی مکمل اپ ڈیٹ آگئی ہے ریزلٹ نکل گیا ہے میچ کا تو وہ بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ ٹرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو اب آغاز کریں گے اور بات کریں گے پاکستان وی ایس آسٹریلیا فرسٹ ٹیسٹ میچ کی ٹاوس کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹاوس دیت آسٹریلیا کے ایک اپتان نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا آسٹریلیا نے آسٹریلیا کی ڈیم نے پہلی ایننگ میں چار سو ستاسی رن بنائے اور وہ آل اوٹ ہو گیا اور اب بات کریں گے آسٹریلیا کے بیٹسپنوں کی تو دوستو آسٹریلیا کی جانب سے ڈیویڈ ورنر نے بڑ نوے رن بننا ہے ایک سو سات گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دی آسٹریلیا کے بیٹسپنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے پاکستان کے بولرز کی تو دوستو پاکستان کے جانب سے آمر جمال نے بیس آشاریہ دو اور میں ایک سو گیارہ رن دے کے چھے کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور خورم شہزاد نے بائیس آروں میں تیراسی رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دی پاکستان کے بولرز کی اپ ڈیٹ جواب میں پاکستان کی ٹیم اپنی فرسٹ ایننگ میں یعنی میچ کی سیکنڈ ایننگ میں ایک سو سوری دو سو اکتر رن بنا کے ہولاؤٹ ہو گیا اور اب بات کریں گے پاکستان کے بیٹسمنوں کی پاکستان کے جانب سے امام الحق نے 66 رن بنایا 199 گندو کا انہوں نے سامنا کیا عبداللہ شفیق نے 42 رن بنایا 121 گندو کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دی پاکستان کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے استریلیا کے بولرز کی تو دوستو اسریلیا کے جانب سے نیتھن لیون نے چوبیس اوروں میں 66 رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور کپتان پیٹ کمنس نے سوری بیس اوروں میں 35 رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دی اسریلیا کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور پاکستان کی ٹیم پہ اسریلیا کی دوستو سولہ رنز کی برطری ہو گئی تھی تو اسریلیا نے جب سیکنڈ ایننگ کا آغاز کیا تو اسریلیا کی ٹیم نے 233 رن بنائے اور ان کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے اور انہوں نے ایننگ ٹکلیر کرنے کا اعلان کیا ایسے اسریلیا کی ٹیم نے پاکستان کے اوپر چار سو انتالیس رنز کی برطری رہ لی اور پاکستان کو جیتنے کے لیے لاسٹ ایننگ میں چار سو چالیس رنز کا ٹارگیٹ دے دیا اور اب بات کریں گے اسریلیا کے بیٹسپنوں کی سیکنڈ ایننگ میں تو اسریلیا کی جانب سے سیکنڈ ایننگ میں مان خواجہ نے زبرز بیٹنگ کی نوے رن بنائے انہوں نے ایک سو نوے گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور میچل مارش نے 63 رن بنائے 68 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے تو دوستو یہ دی اسریلیا کے بیٹسپنوں کی سیکنڈ ایننگ میں اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے پاکستان کے بولرز کی سیکنڈ ایننگ میں پاکستان کی جانب سے اورم شہزاد نے سولہ اورم میں فینتالیس رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور آمیر جمال نے نو اورم میں 28 رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دی پاکستان کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جوا میں جیسے میں نے پہلے بتایا پاکستان کی ٹیم کو 440 رنس کا ٹارگٹ ملا جو کہ پاکستان کی ٹیم چیز نہ کر پائی اور پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم سیکنڈ ایننگ میں صرف 89 رنس بنا کے آل آؤٹ ہو گئی اور ایسے یہ میچ اسٹریلیا نے جیت لیا ہے 360 رنس کے ایک بڑے مارجن سے اسٹریلیا نے پاکستان کو فرسٹ ٹیسٹ میں ہرا دیا ہے اور اب بات کریں گے پاکستان کے بیٹسمنوں کی سیکنڈ ایننگ میں جی تو دوستو پاکستان کی جانب سے سعود شکیل نے 24 رن بنائے 51 گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور بابر آزم نے 14 رن بنائے 37 گیندو کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دی پاکستان بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ بہت بری پرفارمس رہی پاکستان کی اس ٹیسٹ میچ میں نے ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ میچ میں اور سپیشلی پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں ان کی بہت بری کارکتگی رہی اور اب بات کریں گے اسٹریلیا کے بولرز کی تو دوستو اسٹریلیا کی جانب سے جوش حیزل وڈ نے 7.2 اوروں میں 13 رن دے کے 3 کلاریوں کو آؤٹ کیا اور مچل اسٹاگ نے 9 اوروں میں 31 اس رن دے کے 3 کلاریوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دی اسٹریلیا کے سیکنڈ ہننگ میں بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اسٹریلیا یہ ٹیسٹ میچ تین سو ساٹھ رن سے اپنے نام کر چکا ہے اور تین ٹیسٹ میچ اس کی سیریز میں ایک صفر سے بہتر ہی حاصل کر چکا ہے جی تو دوستو یہ دی اسٹریلیا وی ایس پاکستان فرسٹ ٹیسٹ میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی دبا دیں کیونکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ